بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انہی نیوز اور میں ہوں تہام آزم خبرنگر کے آغاز پر رخ کریں گے کوٹ ادو کا جہاں چوک سرور شہید تحصیل انتظامیہ کی جانب سے سڑک پر بنایا گیا سہولت بزار عوام کے لیے عذاب بزار بن گیا تاجران اور شہریوں کا احتجاجی مظاہرہ رپورٹ کرے ہیں نیاز احمد کوٹ ادو چوک سرور شید کا رنگ پر روڈ پر بنایا گیا سستہ بزار عوام کے لیے وہ عبال جان بنا ہوا ہے رنگ پر روڈ شہر کی مصروف ترین روڈ ہے اس روڈ پر ٹی ایج کو اسپتال نادرہ آفیس رکارڈ آفیس اور تھانہ بھی موجود ہے اس وجہ سے رنگ پر روڈ کو امیجنسی روڈ بھی کہا جاتا ہے انتظامیہ کی جانب سے سڑک کے اوپر ایک بہت بڑا شامیانہ لگا کر اسے سہولت بزار کا نام دیا گیا ہے جو کہ تاجران ذات بن گیا ہے اس کی وجہ سے ہر وقت ٹریفک جام رہنے لگی ہے جن دکانداروں کی دکان کے سامنے شامیانہ لگایا گیا ہے ان کے کاروبار شدید متاثر ہوئے ہیں یہ اعلیٰ حکام کا کارکردگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلمہ چوک کے قریب انہوں نے یہاں اتنا بڑا کیمپ لگا دیا ہے یہاں یہ جو روڈ ہے رنگ پر روڈ ہے اس میں ہسپتال بی سی سیڈ پر ہے تھانہ بی سی سیڈ پر ہے گرز سکول بی سی سیڈ پر ہے میڈل سکول بی سی سیڈ پر ہے اس روڈ پر پورے چوک سرور سے اسے زیادہ دباؤ رہتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے یہاں کے حکمرانوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہسپتال کی روڈ کو بھی بند کیا ہوا ہے رنگ پر روڈ پر سہولت بزار لگایا گیا ہے اس کی وجہ سے بہت زہرے پریشان ہیں تقریبا پورا روڈ پریشان ہیں دکانیں ہماری بند ہیں دکانوں کے اگے بلکل سامنے لگایا ہوا ہے ہم نہ کوئی سمان باہر نکال سکتے ہیں نہ اندر رکھ سکتے ہیں نہ کوئی گاہ کھاتا ہے ادھر امرجنسی روڈ ہے ٹریفک بلاک رہتی ہے دو دو گھنٹے چار چار گھنٹے چوک سرورشید کے شہریوں نے اس بزار کو شہر کے بار شفٹ کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ نیاز احمد این ایوز کو ٹھدو ڈی پیو نانکانہ اسماعیل کارک نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جرائم کو کنٹرول کرنا میری اولین ترجیح ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج سانگلہ جو سب ڈیوین ہے اس کی کرائم میٹنگ کے لیے یہاں سانگلہ میں آیا سٹی تھانہ پولیس ٹیشن اور صدر سانگلہ پولیس ٹیشن کی میں نے کرائم میٹنگ کی ہے جس میں ہمارے سب ڈیوین پولیس آفیسر آتف میراج صاحب موجود ہیں میں نے کارکردی کا جائزہ لیا ہے ایک ایک ہمارے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں ان کا اور ایسے چوز کا اور ان میں ہم نے جائزہ لیا ہے کہ ہم جو کرائم ہے اس کو روکیں کیسے سردی ہوئے الحمدللہ ان دونوں پولیس ٹیشن پر کرائم کا جو ریٹ ہے وہ کم ہے لیکن اس کو مجلسی لیول پر برگراہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو پولیس کی پیٹرولنگ ہے وہ جو ہمارے خطرناک جگہ جاری رہے ہیں ایسے چوز لیٹ نائی تک گشت کریں گاؤں میں ٹھیکری پیرا ہو اور جو کریمنلز ہیں خاص طور پر ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہو اس کے ساتھ ساتھ میں نے دونوں ایسے چوز کو آرڈر دیا ہے جو منشیات ہے کہ نارکوٹکس اس پر کریک ڈاؤن ہونا چاہیے اور جو بدماش ہیں اور جو قبضہ گروپ ہیں یا جو اپنی بدماشی کرتے ہیں ان کے غلاف بلکل کاروائی میں کوئی کیسے نہ چھوڑی جائے اور غریب آدمی عام آدمی جو تھانے میں آئے اس کی بات تسلیح سنی جائے ایسے چوز صاحب تینس وجہ شام سے پانچوے شام تک تھانے میں بیٹھے اور موقع پر فیصل کرنے لوگوں کے انشاءاللہ میں ریگلر چکر بھی لگاتا رہا ہوں گا اور فال اوپ بھی کرتا رہا ہوں گا تھانوں میں آپ گاڑیوں کا کوئی ایشو نہیں ہیں نئی گاڑی آج جی صاحب نے ہمیں پروائیڈ کی ہیں ان گاڑیوں میں گشت بھی چل رہا ہے پولیس کی بحافظ گشت بھی ہے کوشش یہی ہے اور ان سے ڈیمانڈ ہی ہے ایسے چوز اور ایسڈی پیو سانگلہ سے گئی اپنی پیٹرولنگ کو اور اپنے معاملات کو اور پولیس ور کو بہتر کریں تاکہ عوام کو انصاف ملے اور عوام کو ریلیف ملے اور عوام سکون سے اپنے گھروں میں سن سر کرونا کے متعلقہ جو ہوتی یو آج جار جو کیس ایسڈی پیو سانگلہ سے لکھلے ہیں سر اور جو سکس فیٹ کا فاصلہ رکھنا چاہیے کمپلینٹ کو بھی سنیں لیکن سماجی دوری ہے اس کو ضرور پرکار رکھیں اور جو کوویڈ نائنٹن کے بارے میں ہیلڈ ڈیبارٹمنٹ میں ہمیں ایس او بھی ضرور کی ہیں اس پہ ہم ہر صورت میں عمل درامت کریں تھانوں کو سنیٹائز کر گئیں اور صاف ست رکھیں اٹک انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر سے اظہار محبت کے سلسلے میرے لی نکالی گئی مزید بتا رہے ہیں ندیم ملک انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر کشمیریوں سے اظہار محبت کے سلسلے میں یوم یک جیتی کشمیر ریلی نکالی گئی یہ ریلی صلافہ بازار اٹک سے شروع ہو کر فہارہ چوک اٹک میں اختتام پذیر ہوئی اس ریلی میں علامہ حلام محمد صدیق علامہ امیر زمان اٹک انجمن تاجران رشید رحمان خان صراف اسوسییشن کے صدر افتحار احمد صراف ملک امداد حسین اوان اور مرکزی سینئر نائب صدر انجمن طالبہ اسلام پاکستان ڈاکٹر زیا نورانی نے اس سے ریلی میں شرکت کی اور خطاب بھی کیا مقررین نے خطاب کے دوران کہا کہ کشمیریوں کا مسئلہ صرف ایک خطے کا مسئلہ نہیں بلکہ انسانی حقوق کے علمدار تمام اسلامی ممارک اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا مسئلہ ہے انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد حل کرے کشمیریوں کے ساتھ ہونے والے ظلم پہ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے علمدار اس پہ خاموش ہیں کشمیریوں کو جلد سے جلد انصاف معیق کیا جائے کیمرامین ملک کامران کے ساتھ محمد ندیم اے این این نیوز اٹک اٹکی تحصیل پنڈی گھیب کے علاقہ میاں والی میں گیارہ سالہ معصوم بچی کو مقامی فارم میں کام کرنے والے تین دلندہ صفت ملزمان فارم میں اصلے کی نوک پر اپنی شیطانی حوث کا نشانہ بنا ڈالا اجتماعی زیادتی کے دوران بچی کی ویڈیو بھی بناتے رہے مزید بتا رہے ہیں ندیم ملک جی یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے اٹکی تحصیل پنڈی گھیب کے ہلاقے میاں نوالا میں جہاں پر یارہ سالہ بچی کے ساتھ تین دلندہ صفت ملزمان نے اجتماعی زیادتی کیا اور اس کی ویڈیو بھی بنائی بتایا جاتا ہے کہ یہ تین دلندہ صفت جو ملزمان ہیں ایک مقامی فارم پر کام کرتے تھے اور اپنی سہولتکار خاتون جس کا نام رجیلہ بتایا جاتا ہے اس کی مدد سے یارہ سالہ معصوم بچی کو دوکے سے فارم پر بلوایا اور تین ملزمان نے بچی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی اور اس کی ویڈیو بھی بنائی اس وقتی کی اطلاع ملتی ہی ڈی پی او اٹک سید خالد امدانی نے فوری ایکشن لیتے ہوئے ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی جس پر تھانہ پنڈی گیب کے ایس ایچ او ہاجی گلفراز احمد نے اپنی ٹیم کے امراہ فوری کروائی کرتے ہوئے چوبیس گھنٹوں میں تین درندہ صف ملزمان جس میں اللہ رکھا وارث خان اور حلام فرید ہیں ان تینوں کو گرفتار کر لیا جنہوں نے بچی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی ہے اور ویڈیو بھی بنائی اس پر ڈی پی او اٹک سید خالد امدانی نے ہاجی گلفراز احمد کی کارکردگی کو حراج تحسین پیش کیا کہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملزمان کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا اس پر ڈی پی او اٹک سید خالد امدانی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ ہم مرزمان کو سخت سے سخت سزا دلوائیں گے اور انشاءاللہ بچی کو انصاف معیہ کیا جائے گا کیمرامین ملک کامران کے ساتھ محمد ندیم اے این این نیوز اٹک ملک کے دیگر شہروں کی طرح دنیا پور میں بھی آرمی پبلک سکول پشاور کے شہید بچوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سالانہ تقریب کا احتمام کیا گیا ریپورٹ کریں شہباز اکمل بلوچ ملک کے دیگر چھوٹے بڑے شہروں کی طرح دنیا پور میں بھی سماجی کارکن رانہ وقاس احمد کی جانت سے آرمی پبلک سکول پشاور کے شہید بچوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نجی میرج حال میں چھٹی سالانہ پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں سابق سبائی وزیر جیل خانہ جات چودری زوار حسین وڑیچ مہمانے خصوصی تھے تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا تقریب میں مختلف سکول کے طلبہ و طلبات نے تقاریریں اور ملی نغمیں پیش کیے اور آرمی پبلک سکول کے شہید بچوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور ان کی شہادت کو عظیم قربانی قرار دیا تقریب میں سابق سبائی وزیر چودری زوار حسین وڑیچ نے بھی خطاب کیا انہوں نے اپنے خطاب میں آرمی پبلک سکول پیشاور کے بچوں کی شہادت کو لا زوال قربانی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان بچوں نے ملک کے لیے عظیم قربانی دی اور انہوں نے اس عظیم قربانی سے پیغام دیا کہ ضرورت پڑھنے پر ہماری قوم کے بچے بھی ملک کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں تقریب کے اختتام پر طلبہ و طلبات میں اعزازی شیلڈ بھی تقسیم کی گئی شہید بچوں کی یاد میں منقض ہونے والی تقریب میں طلبہ و طلبات عوامی سماجی شخصیات ریسکیو اہلکاروں اور موززین کی کثیر تعداد میں شرکت کی جبکہ ڈی پیو لودران سید قرار حسین کی حدیت پر ایس اچو فرط عباس شاہ کی نگرانی میں سیکورٹی کے انتہائی فول پروف انتظامات کیے گئے تھے کیمرامین طالب حسین تھہیم کے ساتھ شہباز اکمل این این دنیا پر چشتیاں شہر اور گرد نوام میں تجاوزات کے خلاف گرانڈ آپریشن کیا جا رہا ہے تو توسری جانب اسسٹن کمیشنوں نے جنرل بیسسٹینڈ جو کہ گزستہ سالوں سے بند خندرات کا منظر پیش کر رہا ہے اس کو مکمل طور پر صاف ستھرا اور اس کا کام شروع کرنے کے احکامات چاری کر دیئے ریپورٹ کر رہے ہیں ممتاز انجم جی بالکل چشتیاں شہر میں تجاوزات کو ختم کرانے کے لیے جہاں انتظامیہ متارک ہو گئی ہے تو وہاں سالوں سے بند جنرل بیسسٹینڈ کو بحال کرنے کے آکامات بھی جاری کر دیئے جنرل بیسسٹینڈ بند ہونے کے بیس کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا تھا شہر میں منی بیسسٹینڈ لگنے کے بیس حکومت کے خزانے میں لاکھوں کا خسارہ ہو رہا تھا جنرل بیسسٹینڈ کے بحال ہونے سے حکومت کے خزانے میں اضافہ ہونے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور نجاز منی بس ٹینڈ ختم ہو جائیں گے اسسٹینڈ کمیشنر کے اس اقدام کو متعلقہ شہریوں نے سر آیا ہے مزید فوکل پرسن غفار بٹھی کے ہمراہ کرونا ایس او پیز کی خلاف عرضی کرنے والوں کو جرمانے اور صاف سترائی کے آکامات بھی جاری کیے جی ممتاز انجم بیرو چیف این این نیوز چشتی نیشنل پریس کلپ ریجسٹر لودھرہ میں سانیہ اے پی ایس پشاور کے شہدہ کی یاد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا مزید بتا رہے ہیں عمران علی عوان نیشنل پریس کلپ ریجسٹر لودھرہ میں سانیہ اے پی ایس پشاور کے شہدہ کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے دعائیہ تقریب منعقد ہوئی صدارت معروف عالم دین پیر سید علی محمد شاہ بخاری نے کی مہمانان خصوصی ڈاکٹر زمیر حسین خور چیرمین نیو پریس کلپ گوگڑا مہر وقار احمد سماجی شخصیت رانہ وارث علی خان دانشفر و جرنل سیکٹری نیشنل پریس کلپ لودھرہ عبیب اللہ خان بلوش سماجی شخصیت مرزا سلیم اختر چیرمین اولمپی ایسوسییشن اور سید عمر علی شاہ معروف شاعر چودری امیر علی رانہ وارث علی خان چودری امیر علی سید علی محمد شاہ بخاری نے شہدائے پشاور کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہداء کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے اور شہید زندہ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان دہشتگردی کے خاتمہ کے لیے دن رات کوشہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم سب نے مل کر دہشتگردی کا خاتمہ کرنا ہے اور اپنے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانا ہے پاک فوج کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا تقریب میں رانہ عبدالحنان مرزا یاسر آتف قادر نظر حسین عویس چودری حسن شیخ عشر صدیقی چودری رحمان راو عاصف چودری تنویر اقبال شاہ میر اجاز حافظ محمد سوہیل اسنین عمران محمد قاسم اور دیگر نے شرکت کی عمران علی آوان بیرو چیف این این نیوز لو درہا خبر نگستے فیلوہ کتنا ہی باخبر رہنے کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایچ ٹی ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصب علین ہے اسی کے ساتھ ہم آزم کو دیجئے اجازت الہنی کے پان